جی اب جس طرح کہ ہم نے وہ اوپر ساپٹوے ریکوارمنٹ سپیسیفیکیشن کا دیکھا چیپٹر اب ہم ریکوارمنٹ کو میپ کرنے کے بعد جوز کیس ڈائیگرام بنانے کے بعد اب ہم ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم ڈیزائن ڈاکومنٹ کو بنائیں ڈیزائن ڈاکومنٹ میں آپ ڈیزائن ڈاکومنٹ کیوں بناتے ہیں ڈیزائن ڈاکومنٹ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم جو ہماری ڈاکومنٹ ہیں ہم اس کو ایک ڈائیگرام کی شکل دیں ڈائیگرام کی شکل کیوں دیں کہ جو بنانے والے ہیں جو ڈائیگرام مطلب کہ جو جنہوں نے ساپٹوے بنانا ہے وہ ایزیلی اس کی ریکوارمنٹ کو سمجھ سکیں تاکہ ان کو ساری چیزیں پتا لگ سکیں کہ اس پراجیٹ کو یوز کیسے کون کرے گا کیسے کرے گا کس طرح کرے گا وہ ساری چیزیں ڈیزائن ڈاکومنٹ کے اندر وہ ساری چیزیں ہم لکھیں گے اس میں کتنے فنکشنز ہوں گے کتنی کلاسیز ہوں گی وہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈیزائن ڈاکومنٹ پر جو سب سے پہلی ڈائیگرام ہے وہ پہلے تو ہم ڈائیگرام کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈائیگرام کیوں بنائی جاتی ہیں سب سے پہلی جو ڈائیگرام ہے وہ ڈومین مادل ہے ڈومین مادل کو ہم کیوں بناتے ہیں ڈومین مادل کو ہم اس لئے بناتے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ لگے کہ ہم کس ڈومین پر کام کر رہے ہیں ہمارا وہ جو جو ریکوارمنٹ تھیں اس کا ایک مادل ہم نے کریٹ کرنا ہے فار اگزمپل فار اگزمپل ہمارا یہ ملٹی فکس کی پراجیکٹ تھا اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے مڈیولز ٹوٹل بنیں گے اور اگر مڈیول بنیں گے تو ان کی آپس میں انٹریکشن کیسے ہوگی اور ان کی جو انٹریکشن ہوگی وہ کس طرح ون ٹو ون ہوگی یا انٹریکشن کی ٹائپ کیا ہوگی یہ ساری چیزیں ہم ڈومین مادل کے اندر وہ ڈسکرائب کر دیتے ہیں تاکہ ڈوائلپر کو پتہ لگ جائے کہ ان مڈیولز کی آپس میں کیا انٹریکشن ہوتا ہے تاکہ وہ سسٹم کو اچھے طریقے سے بیلڈ کر سکے آگے آجاتی ہے سسٹم سیکنس ڈائیگرام سسٹم سیکنس ڈائیگرام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر وہ جو فنکشن ہیں ان کا استعمال کریں گا فار اگزامپل اس میں جس طرح ہم اگزامپل میں بھی دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہ ریجسٹر کرے گا سسٹم میں پھر وہ سسٹم میں لگن کرے گا پھر لگن ہونے فار اگر وہ کسٹمر ہے لگن ہونے کے بعد وہ سرچ کر سکتا ہے پروفیشنل کو سرچ کرنے کے بعد ان کو اپوائنٹ مینٹ اپوائنٹ جو ہے وہ شیڈیول کر سکتا ہے پوائنٹ مینٹ شیڈیول کے بعد ان کی لوکیشن دیکھ سکتا ہے لوکیشن دیکھنے کے بعد وہ ان سے وہ اگر مطلب کہ ان کے گھر آگیا وہ ان کو پیمنٹ محلولی کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اپنی پرابلم شیئر کر سکتا ہے جس کے اندر وہ ایزی لی اس کو اس کا سلوشن جو ہے وہ مل سکتا ہے تو یہ ایک سسٹم کا فلو ہے جو ہم اس ڈائیگرام کے اندر اس کو بناتے ہیں اسی طرح سیکنس ڈائیگرام بھی ہے سیکنس ڈائیگرام میں جتنے بھی مڈیولز ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کولابریشن ڈائیگرام ہے کولابریشن ڈائیگرام میں ہمیں صرف یہ اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے جتنے بھی ہمارے جس طرح دومین مادل میں ہم کلاسز کو لکھتے ہیں اسی طرح کولابریشن ڈائیگرام میں بھی ہم نے ساری کلاسز کو لکھ دینا ہے پھر ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ایک ایک کلاس کے اور دوسری کلاس کے درمیان کون سے فنکشن کو کال کر کے ہم جا سکتے ہیں فار اگزمپل لاغن کا ایک کلاس ہے تو اگر میں لاغن کی کلاس سے میں نے ڈریکٹ وہ اپوائنٹمنٹ کے کلاس میں جانا ہے تو میں ظاہر سی بات ہے میں وہ لاغن کا فنکشن کال ہوگا وہ لاغن کی ریکوارمنٹ فلفل ہوں گی تو پھر ہی میں وہ اپوائنٹمنٹ کی کلاس میں جا سکتا ہوں تو یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ کون سا فنکشن کال ہو کے ہم اس میں کر سکتے ہیں پھر کلاس ٹائیگرام ہے بہت امپارٹنٹ ہے آپ نے اپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جو کنسیپٹ پڑے ہیں وہی آپ نے ادھر ایمپلیمنٹ کرنے ہیں جتنی بھی کلاسیز آپ کے پراجیکٹ میں بن رہی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے وہ ان کلاسیز کے کلاسیز کو ڈیفائن کرنا ہے پھر ان کا آپس میں ریلیشنشپ اس کی ڈیفائن کرنی ہے لیشنشپ ڈیفائن کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کے اٹریبیوٹس بنانے ہیں پھر آپ نے ان کے فنکشنز بنانے ہیں کہ اس کلاس میں کتنے اٹریبیوٹس یوز ہوں گے پھر اس کلاس کے اندر کتنے فنکشنز یوز ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ نے کلاس ٹائیگرام کے اندر لکھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ان کا ریلیشنشپ بتانا ہے کہ کون سا ریلیشن ہے one to many ہے جب many to one ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اس کے بعد اگر فارج ایسی کلاس ہے جس کے functions یا attributes دوسری کلاس میں inherit ہو رہے ہیں تو inheritance کا آپ نے وہ sign بتانا ہے کہ یہ کلاس ہے جو ہے وہ دوسری کلاس میں inherit ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں پھر ان کا آپس میں relationship کن کا relationship کیا ہے ان کا aggregation aggregation کا relationship ہے یا کون سا relationship ہے وہ بھی آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے پھر state transition diagram میں جس طرح آپ data flow diagram میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو پورا project ہے وہ کس state میں جو ہے وہ flow کرے گا پہلے کون سا state fulfill ہوگی پھر دوسری کون سے fulfill ہوگی کتنے ایکٹرز ہیں ظاہر سی بات ہے ہر ایکٹر کا لہتا سے state transition diagram بنے گئے اگر user ہے تو user کون سا state کو follow کرتے ہوئے وہ end تک جا سکتا ہے پورے سسٹم کو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد data model ہے data model دراصل diagram وہ database کے لیے ہم بناتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنے tables ہیں ان tables کے اندر column کتنے ہیں پھر ایک table کا دوسری table کے ساتھ relation کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم data model میں دیکھتے ہیں تو اس کے اس کے ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں نیچے سب سے پہلے domain model ہے جس طرح کے domain model میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جتنے بھی modules ہیں ان سب کو لکھتے ہیں اور ان modules کی آپس میں کون سی interaction ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں فرقزمبر registration ہے تو registration کی آپس میں sign in کے ساتھ جو interaction ہے وہ one to one ہے کہ ایک بندہ جب register کر لے گا تو وہ ایک ہی دفعہ اسی ڈی کے ساتھ ایک ہی دفعہ sign in ہو سکتا ہے دوبارہ وہ sign in نہیں کر سکتا اسی طرح ہی sign in user ہے تو یوزر ظاہر سی بات ہے many to many ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یوزر جتنی دفعہ مرضی چاہے وہ سسٹم کے اندر sign in ہو سکتا ہے اس کے بعد یوزر جس جس domain کو وہ assess کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا relationship بنا دیا تو اس طرح آپ نے domain model کو آپ easily بنا سکتے ہیں اس کے بعد سسٹم sequence diagram ہے سسٹم sequence diagram میں آپ نے جس طرح کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہر entity کے علاقہ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یوزر ہے یوزر کیا کرے گا register کرے گا اپنے آپ کو system کے اندر پھر system جو ہیں وہ admin کے through اس کو verify verify کروا کے اس کے registration کو وہ پورا کر دے گا پھر یوزر sign in کرے گا sign in کے بعد وہ اپنی appointment وہ بنا سکتا ہے پھر appointment admin کو display ہوگی admin دوبارہ system کو وہ دے گا اور اسی طرح وہ اس کے جو user ہے وہ appointment کی جو detail ہے وہ easily دیکھ سکتا ہے اس کے بعد وہ customer کا record وہ دے سکتا ہے وہ inventory کو manage کر سکتا ہے اور اس کی ساری details وہ دے سکتا ہے اور appointment کو confirm کر سکتا ہے تو یہ ساری activities ایسی ہیں جو user perform کرے گا اب یہ نیچے sequence ڈائیگرام ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ sequence ڈائیگرام میں جتنے بھی مڈیولا وہ سارے آپ نے لکھ دینے ہیں ان کے اپس میں کہ سیکوانس میں وہ activities perform کریں گے وہ آپ نے easily ادھر آپ نے نیچے لکھ دینے ہیں یا یہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آجائے گی اب collaboration ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں collaboration ڈائیگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اسی طرح ہی آپ نے سارے ڈومینز لکھنے ہیں اور ایک ڈومین جب دوسرے ڈومین کے طرف جائے گا تو کون سے function وہ کال ہوں گے اب registration کی طرف جائے گا تو registration کا function کال ہوگا اور جیسی اس کی registration کرفرم ہو جائے گی تو confirmation کا message جب اسے آئے گا تو وہ confirm کا function کال ہوگا اسی طرح ہی آپ نے جتنے بھی functions ایک مڈیول سے دوسرے مڈیول میں جانے کے لئے کال ہوں گے وہ آپ نے لکھ دینے تو آپ کا یہ collaboration ڈائیگرام بھی یہ complete ہو جائے گی اس کے بعد کلاس ڈائیگرام ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلاس ڈائیگرام میں آپ نے لکھنا ہے اس کی functions بھی وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کلاس بناتے ہیں تو اس کلاس کے اندر attributes ہوتے ہیں اور اس کلاس کے اندر functions بھی ہوتے ہیں تو آپ نے جس طرح registration کے کلاس ہے اس کے attributes کون سے ہیں first name last name email phone username password اور اسی طرح اس کے نیچے دو functions ہیں get user credentials set user credentials اور get user کے یہ دو functions اس کلاس کے اندر مجود ہیں اور ان کا اپس میں relationship کیا ہے اپنے one to one relationship ہے اسی طرح جس طرح آپ نے domain model بنایا تھا اسی طرح آپ نے کلاس ڈائیگرام بنانی ہے مگر اس میں فرق کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ inheritance کا بھی function کا اب customer کے یا اب user کے جتنے بھی attributes ہیں وہ customer کے کلاس میں بھی جو ہے وہ لائے کر رہے ہیں وہ inherit ہو رہے ہیں اب یہ فل 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 ڈائیمنڈ ہے فل ڈائیمنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جب اگر یہ customer کی کلاس فل ڈائیمنڈ کا مطلب ہے کہ اگر یہ customer کے کلاس جو ہے وہ نہیں رہے گی تو یہ appointment status کے کلاس automatically cancel ہو جائے گی اس فل ڈائیمنڈ کا مطلب کیا ہے for example یہ inventory ہے اگر یہ inventory کے کلاس ہتم ہو جاتا ہے تو administrator کے کلاس ہتم نہیں ہوگی اس میں aggregation اور composition کا relationship اس میں بھی آپ نے define کرنا ہوتا ہے کہ کیا کون سی کلاس کس کے اوپر depend کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ ساری چیزیں آپ کلاس ڈائیگرام کے اندر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد state chart ڈائیگرام ہے state chart ڈائیگرام میں آپ نے صرف system کا flow بتانا ہے کہ کس flow کے اندر وہ سارا اب سب سے پہلے register کرے گا register کے بعد login جیسے اس کا login successful ہوگا تو یہ ساری کے سارے اس کے جترے میں modules ہیں اس کو accessible ہو جائیں گے اس کے پاس چائیس ہوئے گا اگر وہ appointment کے module میں جاتا ہے تو view detail کے بعد وہ اپنے system کے exit کر سکتا ہے اسی طرح customer کا وہ state transition ڈائیگرام بنانے کے بعد admin کے بنانی ہے پھر admin کے بعد آپ نے professional کے بنا دینی ہے اسی طرح اس کے بعد data model کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اس میں entity relationship ڈائیگرام آپ نے database کے course میں پڑی ہوئی ہے اس میں آپ نے اس کی پہلے entities کی ڈائیگرام بنانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کا easily جو ہے وہ بتا دینا ہے کہ اس میں کتنے tables ہیں اور کتنے اس کے columns ہیں وہ سارے آپ نے ادھر identify کر دینا ہے جس طرح یہ ڈائیگرام بن گئی ڈائیگرام کے بعد آپ نے یہ نیچے data model ڈائیگرام بنا دینا ہے اسی کو data model ڈائیگرام کہتے ہیں ڈائیگرام بنا دینا ہے